صلاح والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب من لم يخمس الاسلام یہ باب ہے اس کے بارے میں جو سلب میں سے خمس نہیں نکالتا ومن قتل قتیل فلہ سلبہ من غیر ان يخمس اور جس نے کوئی قتل کیا اس کا سلب اسی کے لئے ہے بغیر خمس کے وحکم الامام فی اور اس میں امام کے حکم کے بارے میں یہ باب ہے امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یوسف بن الماجشون نے وہ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبد الرحمن بن عوف سے وہ کہتے ہیں کہ بَيْنَمَا أَنَا بَاقِفٌ فِي الصَّفِّيَوْمَ بَدْرِ جنگِ بَدْرِ کے دن میں صف کے درمیان میں کھڑا تھا فَنَظَرْتُ أَنْ يَمِينِ وَشِمَالِي میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا اچانک میرے دائیں بائیں دو انصار کے لڑکے تھے اور چھوٹی تھی ان کی عمریں تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا میں نے دل میں خواہش کی کہ میں طاقتور لوگوں کے درمیان میں ہوتا جو ان سے طاقتور ہوتے فَغَمَذَنِ أَحَدُهُمَا ان میں سے ایک نے مجھے یوں انگلی کے ساتھ ٹوہا چھوہا اور کہنے لگا یا عمی اے میرے چچا حل تعارف ابا جہل کہ آپ ابو جہل کو بے چانتے ہیں قل تو نعم میں نے کہا جی ہاں مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ اَبْنَ أَخِی میرے بھتیجے تجھے اس کی طرف کیا ضرورت پڑ گئی قَالَ اُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا اِرْرَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا اُس ذات کی قسم کے میری جان جس کے ہاتھ میں ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کے اور میرے بدن کو جدہ اس کا اور میرا بدن جدہ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدہ کر دے جو ہم میں سے موت کی طرف جلدی کرنے والا ہو فَتَعْجَبْتُ لِذَالِكُ میں نے اس بات پہ تعجب کیا فَغَمَزَنِيَ الْآخِرِ دوسرے نے مجھے ایسے ہی لیا فَقَالَ لِي مِثْلَحَا اس نے بھی اسی کی مثل بات کی فَلَمْ أَنْشَلْ پس میں ابھی نہیں ٹھہرا تھا اَنَّذَرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ میں نے ابو جاہل کی طرف دیکھا وہ لوگوں میں چکر لگا رہا تھا فَقُلْتُ عَلَىٰ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا میں نے کہا اللہ یہ ہے تمہارا وہ صاحب الَّذِي سَأَلْتُ مَانِي جس کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے سوال کیا فَبْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا وہ دونوں لپکے اس کی طرف اپنی تلواروں کے ساتھ فَدَرَبَاهُ ان دونوں نے اسے مارا حتى قَتَلَاهُ یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا ثُم من صرفا پھر وہ دونوں بھی رہے الى رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فَأَخْبَرَاهُ انہوں نے آپ کو خبر دی فَقَالَهُ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ کون ہے تم میں سے جس نے اس کو قتل کیا قَالَ قُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک نے اَنَا قَتَلْتُهُ کہا ان دونوں میں سے ہر ایک نے اَنَا قَتَلْتُهُ میں نے اس کو قتل کیا فَقَالَهَا الْمَسَحْتُمَا سَعِفَئِكُمَا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تلواروں کو صاف کر دیا قَالَ اللَّهُ وہ دونوں کہنے لگے نہیں فَنَاظَرَ فِي السَّعِفَئِينَ آپ نے دونوں کی تلواروں میں دیکھا فَقَالَكِلَاكُمَا قَتَلَهُ آپ نے فرمایا تم دونوں نے کتل کیا وَسَالَبُهُ لِمُعَادِ بِنِ عَمْرِ بِنِ الجَمُّو اور اس کا جو سلب تھا وہ آپ نے مُعَادِ بِن عَمْرِ بِن جَمُّو کو دیا وَقَانَ مُعَادَ بِنِ عَفْرَى وَمُعَادَ بِنِ عَمْرِ بِنِ الجَمُّو اور وہ دونوں ایک ان میں سے مُعَاد بِن عَفْرَى تھا اور دوسرا مُعَاد بِن عَمْرِ بِن جَمُّو تھا اور محمد کہتے ہیں سامیہ یوسف صالحا و سامیہ ابراہیم اباہ عبد الرحمن ابن عوف یوسف نے صالح کو سنا اور اس نے سنا ابراہیم سنا ابراہیم نے اپنے والد یعنی عبد الرحمن بن عوف کو اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت اور باب سے تعلق باب یہ ہے کہ جو بندہ سلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں سلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اگر کسی ایک کافر کو جنگ کے میدان میں اکیلے نے قتل کیا تو جنگ کا اصول یہ تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سارے کا سارا سلب کہلاتا تھا سلب کا معنی ہوتا ہے چھینی ہوئی چیز تو جس نے قتل کیا ہوتا تھا وہ مقتول کی تلوار اس کے کپڑے اس کی جیب میں کوئی چیز ہوتی اس کا گھوڑا اونٹ جو کچھ اس کا ہوتا وہ سب کا سب وہ لے جاتا اس کو کہتے تھے سلب ہمام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ جو سلب ہوتا ہے یہ بھی مالِ غنیمت ہی ہوتا ہے کیونکہ کافر کو قتل کرنے کے بعد ملتا ہے لیکن اس میں سے خومس نہیں نکالا جاتا یعنی سلب کو عام مالِ غنیمت میں شامل نہیں کیا جاتا بلکہ جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کے اس کو دے دیا جاتا ہے اور اس کو پھر مالِ غنیمت میں بھی شریک کیا جاتا ہے مالِ غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف تلواریں چلیں پتہ ہی نہیں کس نے کس کو مارا اور مجموعی طور پر کافر جب شکست کھا گئے اور مال جو اکٹھا ہوا یہ مالِ غنیمت ہوتا ہے لیکن جب پتہ ہو ایک بندے نے ایک کافر کو جا کر مارا ہے خاص طور پر ٹارگٹ کر کے مارا ہے اس کو تو اس کا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس کو ملتا تھا مالِ غنیمت کے علاوہ اس کو کہتے تھے سلب تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلب کے اندر خمس نہیں ہوتا اس میں پانچ میں عصہ امام کو نہیں جائے گا یہ سارے کا سارا ہی وہ لے کر جائے گا جس نے قتل کیا یہاں پر علماء کی دو آرہاں ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو خمس ہے یہ سلب ہے یہ امام کی رائے کے مطابق ہے امام اس میں سے جس کو چاہے دے اگر چاہے تو نہ دے مطلب ایک بندے نے ایک کو قتل کیا اس سے بڑائی قیمتی سامان نکلا اب امام اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کو سلب نہ دے کیونکہ سلب جب انتہائی زیادہ قیمتی ہو تو اس کو بیت المال کے لیے رکھا جا سکتا ہے اس کے دلائل ملتے ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ دو بچے تھے جو الگ الگ تھے ایک معاز تھا جو افراہ کا بیٹا تھا اور ایک معاز وہ تھا جو عمر بن جموع کا بیٹا تھا دونوں الگ الگ شخصیات تھے تھے بچے دونوں نے قتل کیا آپ نے خود فرمایا کہ لاکو ما قتلہ ہو تم دونوں نے اسے قتل کیا لیکن آپ نے اس کا سلب ایک کو دیا معاز بن عمر بن جموع کو دیا معاز بن افراہ کو نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ امام جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے اگر دونوں سب کو دینا سلب واجب ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو آدھ آدھ کر کے دونوں میں باٹھتے جبکہ دوسرے علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس سلب اسی کے لیے رکھا ہے جس نے قتل کیا اصل بات یہ تھی کہ لڑے دونوں تھے اس کے ساتھ تلواریں بھی دونوں نے چلائیں زخمی بھی دونوں نے کیا دونوں کی تلواریں خون آلود ہوئیں لیکن اس کی اس کو قتل کرنے میں جس کی تلوار کا وار چلا تھا وہ معاز بن عمر بن جموع تھا قصر دونوں نے نہیں چھوڑی دونوں برابر پہ رہے لیکن اللہ کی طرف سے ایک کی تلوار سیدھی نشانے پہ لگ گئی تو آپ نے جب یہ چیز دیکھی دونوں کی تلوار کو دیکھا خون کو دیکھا تو آپ نے اس سے دیکھ کے فیصلہ کر دیا کہ یہ معاز بن عمر لیکن تسلی کے لیے دونوں بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کو کہا کہ قتل تم دونوں نے کیا اور واقعی دونوں نے کیا اور واقعی دونوں کا وار تھا لیکن ایک کا وار این نشانے پہ لگ گیا اللہ کی طرف سے دوسرے کا اس طرح نشانے پر نہ لگا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام کو اس میں اختیار نہیں ہے اس میں سلب جانا ہی اس کو ہے کہ جس نے قتل کیا واللہ عالم بس سواب پہلے والی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض دفعہ سلب اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ اس میں خیر اور مسلحت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ بیت المال میں جمع ہو وہ کسی ایک فرد کو نہ جائے یہی بہتر ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ امام کی رائے کے مطابق ہے یہ تو تھی باپ کی وضاحت حدیث کی تھوڑی سی وضاحت یہ جنگِ بدر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صفیں درست کروا رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف جو عظیم صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور ہوتا ہے یہ تو بچے ہیں تو بس اتنے میں ایک نے پوچھا کدھر ہے ابو جاہل دوسرے نے بھی پوچھا میں نے بتا دیا وہ کہتے ہیں کہ بس وہ دونوں لپکے اور جب تک ابو جاہل کو انہوں نے قتل نہیں کر دیا اس وقت تک وہ واپس نہیں پڑھتے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کے اندر ایمان اور غیرت پیدا کرنی چاہیے ان بچوں نے کہا کیا اس نے کہا اخبرتو انہو یسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلایا یہ گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے گویا کہ یہ چیز اس وقت بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہمیں کرنی چاہیے وہ اس نحج پہ کرنی چاہیے کہ ان کے لولو کے اندر دین کی محبت ہو یہ یقیناً ان بچوں کے اندر یہ جو کچھ تھا ان کے ماباب کی تربیت اور ایک ببرکت ماحول کا اثر تھا اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے ان کو حکیر سمجھنا یا ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر عبدالعبان بن عوف سے انہوں نے پوچھا انہوں نے بتا دیا حالانکہ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا تو نے کیا کرنا ہے وہ آگے سے کہتا میں نے یہ چل چل چھوڑ تو بچہ ہے تیرے سے نہیں یہ کام ہونے والا لیکن انہوں نے بتایا حوصلہ فضائی کی اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض زفعہ فیصلہ قرائن سے کیا جاتا ہے شواہد سے کیا جاتا ہے جب انہوں نے کہا ہم دونوں نے قتل کیا تو آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا کہ خون کس کی تلوار کو ساتھ زیادہ لگاوا ہے اور کس قسم کا خون ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے قرائن کے ساتھ فیصلہ کر کے ایک کو سلب دے دیا اور دوسرے کو کہا کہ تم نے قتل کیا لیکن اس کو سلب نہیں دیا تو شواہد اور قرائن سے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن وہ شواہد اور قرائن کبھی ہونے چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علمہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث نمبر اکتیس سو اکتالیس